اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آلو کی قتلیاں یہ بہت ہی مزیدار ڈش ہے اگر آپ کا کچھ بھی کھانے کو دل نہ کریں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان اس میں کوئی بھی ہم ایسا انگریڈنس نہیں یوز کریں گے جو گھر پر مجود نہ ہو یہاں پہ ہم نے ایک ساؤس پین لیا ہے جس میں ہم نے ایک آدھا کپ ڈالا تھا آئل اس میں ہم نے ڈال دیا ہے دو درمینی سائز کے پیاز بہت کم چیزوں کا استعمال کر کے ہم اس کو بنائیں گے جب تک ہمارا یہ دیکھے پیاز فرائی ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک اور لسن کا پیسٹ جس کو میں نے دردرہ سا کوٹ لیا تھا اب ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اب ہم اس میں کھڑا مسالہ ایڈ کریں گے جس میں ہم نے کالی مرچ لی ہے اور بادین کا پھول لیا ہے ان سے چارہ لونگ لیا ہے اور نیر چینج دارچینی لی ہے اور ون فور ٹیبل سپون ہم زیرہ لیں گے اس کا اس میں بہت زبردست فلیور آئے گا ہم اسی جگہ اس کو ایڈ کریں گے اب جب تک اس کی خوشبو آئے گی اس کے بعد ہم اس میں دوسری چیزیں ایڈ کرنا شروع کریں گے یہ دیکھا ہم خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک عدد ہمیں ٹوماٹر لیا تھا اور دو عدد ہم نے ہری مرچے نہیں تھی اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کہ جو ہم نے کھڑا مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے وہ جلے نہیں یہاں پہ ہم آنچ کو میڈیم کر دیں گے اور یہاں پہ ہم مسالہ جات کا اس میں ایڈ کریں گے ہاں پہ ہم نمک ایڈ کریں گے ہاں پہ ہم پیسی وی مرچ ایڈ کریں گے اور ہاں پہ ہلتی پورٹر ایڈ کریں گے اور ہاں پہ ہم کوٹی ہوئی مرچ ایڈ کریں گے یہ زیادہ سپائسی تھوڑے سے بھنیتے اگر آپ نہیں سپائسی پسند کرتے تو وان فور ڈبل سپون آپ مرچوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے مسالہ کا اچھی طرح بھون لیئے ہم نے آلو کٹنگ کیا ہے آدھا کلو ہم نے آلو لیا تھا جس کو ہم نے سلائس میں کٹنگ کیا ہے نہ وہ زیادہ پتلے ہوں نہ زیادہ موٹے ہوں یہ آدھا کلو سالنگ بنا رہے ہیں ہم جیسے جیسے آپ آلو کی کینسٹینسی ڈبل کریں گے آپ مسالہ جات کی بھی کینسٹینسی کو ڈبل کرتے جائیے گا اب اچھی طرح اس کو دو سے تین منٹ فرائی کریں گے کوئی بھی سبزی ہو جب تک اس کا سیٹی ایسٹ اس میں ڈیویلپ نہیں ہوتا جب تک اس کی اچھی طرح سے بنائی آئل میں نہ کی جائے اس لئے جب بھی آپ کوئی سبزی بنائیں یہ خاص ٹپ ہے کہ آپ دو سے تین منٹ اچھی طرح اس کو فرائی ہونے دیں تھوڑی سی تیز آنچ پہ اس سے جو سبزی کا کلر ہے وہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ ہم پیازے ایڈ کریں گے چھوٹے سائز کے ہمیں پیاز لیں جس کو ہم نے کروس کٹنگ کر لیا ہے یہ ہم نے ثابت ہی اس میں ایڈ کریں گے جب ہم اس کی بنائی کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی ڈبل اپ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہم نے سبزی وغیرہ اس میں ڈالی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی فرائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹتی نہیں ہے اور یہ خاص ٹیپ ہے کہ جب آپ کوئی بھی سبزی بنائے تو اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ضرور اس کو فرائی کریں یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم اس کی بنائی کریں گے یہاں پہ ہم آدھا کپ اس میں وان فور کپ اس میں ڈالیں گے پانی وہ اس لیے کہ ہلکا سبز ہم اس کو پانی کا ٹچ دیں گے کہ جو ہم نے آلو جو اور پیاز اس میں ایڈ کیا ہے وہ اچھی طرح سے گھل جائے اچھی طرح سے اب ہم اس کو ہلائیں گے اور تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو دھمپیر چھوڑ دیں گے میڈیوم فیلم پہ یہ کہ دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری جو آلو کے قتلی ہیں وہ بہت زبردست تیار ہو چکی ہیں اور اچھی طرح سے گھل چکی ہیں دیکھیں اس کا کلر ہی اتنا خوبصورت اور خانے میں اتنا ٹیسٹ ہی تھا میں آپ کو کیا بتاؤں گوش سے بھی زیادہ اس کا مزا آیا ہے آپ بھی اس کو گھر پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں دھنیا ایڈ کر دی ہے اچھی طرح سے دو کے کٹنگ کر کے ایک کیبل سپن یہاں پہ ہم کسوری میتھی کا ایڈ کریں گے اس میں بہت زبردست اس کا فلیور آتا ہے آپ بھی گھر پہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ ماشاءاللہ سے ہماری تیار ہو چکی ہیں اب آپ کو ڈش اوٹ کر کے ہم دکھاتے ہیں امید کرتی ہم آج کی ڈش آپ کو بہت پسند آئے گی اللہ حافظ